بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام تیمور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فالوینگ ٹروتھ ناظرین کچھ ایم ڈیولپمنٹس ہیں پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ان کے آزاد امیدوار ہیں وہ کس جماعت میں شامل ہوں گے جس کا اعلان ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں کر دیا گیا ہے اس اعلان کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو آزاد امیدواروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششن تھی اس کو ایک بہت بڑا دھجکہ لگا ہے آپ کو آگے چل کے تفصیل بتاتے ہیں ناظرین فیصلہ یہ کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں وہ سننی اتحاد کانسل کو جوائن کریں گے صاحب زادہ حمد رضا صاحب کی یہ جماعت ہے اور آج جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں عمر ایوب تھے اس میں بیرسٹر گوھر تھے علامہ راجہ ناصر عباس جو مجلس وعدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب زادہ حمد رضا صاحب بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں بڑی کھل کر بات کی گئی ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام چینلز نے اس کو سنوایا اور دکھایا اس پریس کانفرنس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کھل کر بولے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے پہلے ایک سازج چطہت ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا پھر پی ڈی ایم کے حکومت آئی اور انہوں نے عوام کے ساتھ جو کھلوار کیا وہ ناقابل بیان ہے اس کے بعد الیکشن کے لیے جو ماحول فرام کیا گیا وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ناسازگار تھا گرفتاریاں ہوئی عورتوں کو پکڑا گیا بچوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا لوگوں کے گھروں میں گھس گئے مخالفین کے خلاف ناجائز اور جینلی ایف آئی آرز درج کی گئی لیکن پھر بھی اس وقت اسی سے نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں ناظرین آگے چل کے بھی ہم آپ کو اس پریس کانفرنس کی مزید تفصیلات بھی بتائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارے مناظر تھے یہ اس حکومت کا ایک طرح سے مزاق اڑا رہے تھے اس کو مو چڑا رہے تھے کہ انہوں نے ایک مولوی صاحب کو پالا ہوا ہے مولانا طائر اشرفی صاحب کو ہر جگہ وہ چلے جاتے ہیں اور حکومت ان کو اس لحاظ سے ڈیفینڈ کرتی ہے کہ یہ بہت ہی فرقواریت کے خلاف بولنے والے انسان ہیں بہت ہی دین پسند انسان ہیں حالانکہ اس شخص کی نہ ہی کوئی دین کے بارے میں خدمات ہیں اور نہ ہی اس مولوی میں اتنی قابلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین کی جانب راگب ہوں اور یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ حکومت کے ہر ناجائز غلط اور گندے کام کو اکے کر دیتے ہیں اپنے فتووں کے ذریعے اپنی گفتگو کے ذریعے جائے وہ اس نگران حکومت کا کام ہو یا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا کام ہو اگر آپ ان کو مولانا فضل و رحمان ٹو کہیں تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا لیکن حقیقی طور پر جو آج فرقواریت کے خاتمے کے لیے جو اتحاد قائم ہوا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے جیل میں بیٹھے عمران خان نے مجلس وعدت المسلمین جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ شیعہ فرقے کی جماعت ہے اور سنی اتحاد کانسل کو جو کہ ایک سنی جماعت ہے ان دونوں کو لاکر ایک پیچ پر کھڑا کر دیا ہے اور جو ان دونوں جماعتوں کے سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر باس صاحب رادہ حمد رضا صاحب وہ اپنے اپنے حلقے سے امین اے کی سیٹ جیت کر آئے ہیں یعنی کہ وہ اپنے اپنے حلقے کے حقیقی نمائندہ ہیں اور جو دوسری جانب مولوی طاہر صاحب ہیں مولوی طاہر اشرفی صاحب ان کی تو نہ کوئی فالوینگ ہے اور نہ ہی وہ کوئی سیٹ جیت سکتے ہیں یہ مولوی طاہر اشرفی صاحب بہت ہی خوشحامت پسند انسان ہے چاپلوس ٹائپ کے آدمی ہیں ہر حکومت کی چاپلوسی اور خوشحامت کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نہ کوئی عوضہ ملا رہے اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تو ناظرین صحیح فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو سنی شیعہ اتحاد قائم ہوا ہے وہ صرف اور صرف امران خان کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ آپ کو جوائنٹ پریس کانفرنس میں نظر بھی آیا ہوگا اور ناظرین پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کانسل میں لے کر جائے گی تاکہ جو قومی اسمبلی میں خواتین کی ریزرو سیٹیں ہیں جن کی تعداد ستہ رہے ان میں سے کچھ سیٹیں سنی اتحاد کانسل کو مل جائیں گی یعنی کہ فائدہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا بٹ یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی آسانی سے مانے گا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن ایک طرح سے ایک پپٹ کا کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں بھی جائے لیکن آخر کار وہ نشستیں پی ٹی آئی کو یعنی کہ جو اب سنی اتحاد کانسل میں اراکین شامل ہو گئے ہیں ان کو مل جائیں گی اور اگر یہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی جن کی تعداد ممکنہ طور پر تیس سے پینتیس ہو سکتی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو نمبر ہے قومی اسمبلی میں وہ اتنا ہو جائے گا کہ اگر اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی حکومت ہوگی تو پی ٹی آئی اس کو ٹھیک تھاک ٹاف ٹائم دے سکتی ہے اور اگر آپ فارم فورٹی فائیف کے مطابق دیکھ لیں تو پھر پی ٹی آئی کو ٹو تھرڈ میجورٹی ملتی ہے کیونکہ ایک سو اسی نشستوں پر فارم فورٹی فائیف کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار آگئی ہیں یعنی وہ جیت رہے ہیں تو یہ جو ازاد امیدواروں کو اپنی طرف ملانے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ازاد امیدواروں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر لیا ہے اور ناظرین تیسری خبر آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس کے ڈیویجنل بینچ نے جس میں جسٹس میانگل حسن اورنگزیب اور جسٹس عرباب طاہر نے حلقہ فورٹی سکس، فورٹی سیون، فورٹی ایٹ کے جو کامیابی کے نوٹفکیشنز ان پر سٹے آرڈر دے دیا ہے اور کامیابی کے جو نوٹفکیشنز سے ان کو مواطل کر دیا ہے اور انہوں نے یہ معاملہ واپس الیکشن کمیشن کی طرف بھیجا ہے کہ وہ اس کو میرٹ پر سنے اور میرٹ پر فیصلہ کرے اس سٹے آرڈر سے ہوا کیا کہ نوم لیگ کی قومی اسمبلی میں مزید تین سیٹیں کم ہو چکی ہیں اور ناظرین چوتھی خبر ہے ہمارے نگران وزیراعظم انوار و لککڑ کے بارے میں کہ انہوں نے عدالت میں جانے سے بچنے کے لیے ایک جھوٹا ڈراما رچایا آپ اسے اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت کتنی بڑی ڈراما باز ہے اور اس کا وزیراعظم کتنا بڑا نمونہ ہے کہ عدالت کو یہ بتانے کے لیے کہ میں شہر میں موجود نہیں ہوں ان کے وکیل نے جو کہ اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل ہے عدالت کو بتایا کہ وزیراعظم اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے حالانکہ وزیراعظم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ایک خالی گاڑی کو پرائم منسٹر والے پروٹوکول کے ساتھ نور خان ائرپورٹ پر بھیجا گیا اور وہاں پر ایک پرچی کٹی اس کے بعد گاڑی واپس آگئی وزیراعظم صاحب تو کراچی گئے ہی نہیں وزیراعظم صاحب تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کا مزاق اڑایا اور عدالت کو گنگراہ کیا اور اس طریقے سے یہ لوگ قانون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں انوارالہب کاکڑ نے عدالت نے پیشی سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر اتنا بڑا جھوٹا ڈراما رچایا کہ وہ کراچی جا رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ خبر ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے کہ وزیراعظم کراچی گئے ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے عدالت کو گنگراہ کرنے کے لیے یہ جھوٹا ڈراما رچایا کیونکہ جسٹس موسن اخترکیانی نے بہت ہی اہم ریمارکس دیئے تھے کہ اگر یہ نگران وزیراعظم اور وزیراعظم داخلہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے تو ان کو اپنے عودوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جسٹس موسن اخترکیانی نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرسکتے تو آپ کو وزیراعظم رہنے کا کوئی اختیار نہیں ان کو فورا ہٹا دینا چاہیے جو یہ عدالتی احکامات کے مطابق کام نہیں کرسکتے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی بہت سے ناہل اور کرپٹ وزرائے عظم گزرے ہیں مگر اس وزیراعظم کی تو بات ہی اور ہے کہ جو ایک جج کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہو اس کے ہاتھ میں پچیس کروڑ عوام کے ملک کی باغ دوڑ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنے بہت سار خیال رکھے گا اللہ حافظ